بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو برسات جو ہوئی ہے اس میں انسان تو اور بینسیں بھی ہماری انجوئے کر رہی ہیں کچھ بینسیں میں نے رکھی ہوئی ہیں اپنے گھر میں اپنے شاؤں کے لئے آپ آئیں آپ کو میں بینسیں دکھاتا ہوں جو میری تین بینسیں ساری گبن ہیں یہ دیکھ سکتے ہو دوست دوستو یہ میری بینس کری ہوئی ہے جس کا نام گوشی ہے دیکھو یہ کیسے گندی ہوئی ہے مٹی سے برسات کی وجہ سے برسات ہوئی ہے کیچر بہت ہوگئی ہے یہ اس کے چھوٹے بچے ہیں دو ایک یہ کڑی ہوئی ہے یہ بچہ رہے پہلی دفعہ یہ گبن ہوئی ہے یہ ایک اور بیٹھی ہوئی ہے بڑی مزے سے اس کو ہم مڈی بھی بولتے ہیں اور ٹکڑی بھی بولتے ہیں کیونکہ اس کے ماتھے میں سفید رنگ کے کچھ بال ہیں اس وجہ سے ہم اس کو ٹکڑی بولتے ہیں یہ بال ہیں اس کے سر کے اوپر اور ایک سنگیس کا سنگ جو ہے ٹوٹا ہوا ہے اس لئے ہم اس کو مڈی بھی بولتے ہیں یہ بھی گبن ہے اور بھی میرے یہ بین سے سارے گبن ہیں ابھی یہ کیچر کا پانی ہو گئی ہے اس وجہ سے یہ در برسات ہو گئی ہے ہمارے ہم بہت برسات ہوئی ہے یہ پانی ٹھہرا ہوا ہے یہ گھر کے اندر پانی ٹھہرا ہوا ہے اس لئے ابھی یہ بڑے ہی انجوئے کر رہے ہیں مزے سے کیونکہ یہ مٹی کے گارے لگے ہوئے ادھر بیٹھے ہوئے اس وجہ سے یہ جو ہے یہ ہمارے ہم پانی آ رہا ہے نلکے سے یہ ہمارے ہم تیلاب کی طرح کھڑا لگا ہوا ہے جو ساف پانی کے لئے یہ گندہ پانی ہے برسات کا اور یہ ہم نے ایک کھٹا کھودا ہوا ہے کوئے کی طرح اس میں پانی جا رہا ہے یہ ساف پانی آ رہا ہے ہمارے ہم برسات ہوئے اس برسات کی اجازتے دیکھو ہمارے ہم بہت سارا گاس آ گیا ہے یہ بکریاں ہی میں چر رہی ہیں کالے رنگ کی ماں اور بیٹی چل رہے ہیں گانس کھا رہی ہیں ان کا کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے ہر چیز برسات سے خوش ہو جاتی ہے چاہے فصل ہو چاہے جانور ہو چاہے انسان ہو اور موسم کے لئے اسے جو برسات ہوتی ہے اس برسات میں ہر چیز خوش ہوتی ہے ابھی بھی ہمارے ہاں بادل یہ چھائے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے بادل ہیں ہمارے ہاں درخت بھی سرسبز ہو گئے ہیں ہر چیز چھوٹے بڑے یہ پرندے بھی ہیں مرگیاں ہیں ہمارے یہ گدھوں گدھے بھی ہیں ایک ہی ہے ان پر گانس اگر دور سے لانا پڑے تو ان پر لے آتے ہیں ایک یہ کھڑا ہے ایک اور ہے دیکھاتا ہوں میں آپ کو یہ گدھا ہمارا تیار ہے ابھی اس کو تیار کیا ہے گانس اٹھانے کے لئے کچھ 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 کچ